اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیات چوتھی جماعت کے لیے تربیتی نصاب سبق نمبر سات قیامت کی چند نشانیاں اور حالات پیج نمبر تھرٹی تھری آج کی ہماری سرگرمی ہے اس سبق کی پڑھائی پڑھائی سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قیامت کسے کہتے ہیں قیامت ایک ایسا دن ہے جس ان تمام دنیا اور اس دنیا میں رہنے والے جاندار مر جائیں گے یہ دنیا ختم ہو جائے گی پہار ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ستارے ٹوٹ جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پوٹ کر ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کہتے ہیں اور قیامت پر ہر مسلمان کا یقین ہونا لازمی ہے کیونکہ قیامت کے روز سب لوگوں کو مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ قیامت اپنے مقررہ وقت پر آئے گی یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس میں رہنے والی بھی ہر چیز فنا ہو جائے گی اس سبق میں قیامت کی مختلف نشانیاں بتائی گئی ہیں اور حالات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کی نشانیاں کے بارے میں ہمیں کس نے تعلیمات دی اور وہ تعلیمات صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی وقت کی پڑھائی میں مشکل الفاظ کو انڈرینڈ کر دیا گیا ہے تاکہ پڑھائی میں کوئی دشواری پیش نہ آئے پہلی لائن میں پہلا لفظ ہے تلو تلو ہونا نکلنا مطلب سورج اور چاند کے نکلنے کے وقت کو جب وہ نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تلو ہونا وہ تلو ہوتے ہیں اور پھر دوسری لائن میں وروب وروب کا مطلب چھپنا چھپ جانا یا ڈوبنا ڈوب جانا مطلب جب سورج اور چاند چھپ جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں غروب ہونا یہ لفظ ہے بلاخر بل آخر آخرکار اس کے بعد کائنات دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اسے کہتے ہیں کائنات اس کے بعد ہم جائیں گے اگلے صفحے پر جو کیا ہے آپ کے سامنے پیز نمبر 34 اس صفحے پر قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں جو نشانیاں ظاہر ہوں گی اور اس کے بعد قیامت آئے گی جیسے کہ سب سے پہلے لکھے ہوئی ہے قرآن کریم آسمان پر اٹھا لیا جائے گا مطلب قرآن کریم واپس سر جائے گا جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا خیاء ہتم ہو جائے گی انسانی جان بے قدر و قیمت ہو جائے گی مطلب کسی کو بھی کسی وقت قتل کر دیا جائے گا کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی سورج مغرب سے نکلے گا مطلب جیسے روٹین میں معمول کے مطابق مشرق سے نکلتا ہے لیکن اس دن مغرب سے نکلے گا جس دن قیامت آئے گی اسی طرح یہاں پہ قدر و قیمت لکھا ہوئے اس کا مطلب اہمیت تو بچوں امید کرتی ہوں آپ پڑھائی آسانی سے کر لیں گے کیونکہ بہت ہی آسان ہے اور ہمارے دین اسلام سے ریلیٹڈ ہے اس سے مطلقہ ہے تو اس کو ضرور پڑھئے گا غور سے پڑھئے گا اس میں ایک آیت یہ لکھی ہوئی ہے قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے بچنے کی دعا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لئے میں نے اس پہ نشان لگا دیا ہے حسب اللہ و نعم الوکیل ہمیں اسے پڑھتے رہنے چاہئے کیونکہ یہ ہمیں قیامت کی سختیوں سے بچائے گی اور اللہ کی رحمت اور برکت ہم پر نازل ہوں گی خدا حافظ